چار تھپڑ کھانے کے بعد ایک بار ہاتھ پکڑ لیا تو وہ ہنسا ہو گئے جنہیں شانتی پسند نہیں ہے امن پسند نہیں ہے جو بھی دیش چاہ کر کے کہیں گے بسو دائب کٹمب کم لیکن دیش کی دھرتی پر اپنے کٹمبوں کے بیچ میں آگ لگائیں گے کہ دلت کی لڑائی الگ مسلمانوں کی لڑائی الگ کسانوں کی لڑائی الگ مزدوروں کی لڑائی الگ سٹوڈنٹس کی لڑائی الگ سچکوں کی لڑائی الگ یہ تو ٹاپو میں تنہا تنہا لڑائی گا تو آگ لگانے والے راجہ کو اور آسانی ہو جاتی ہے یقین مانئے چھ مہینے کے اندر تین چار اور لوگ بولیں گے کہ اب یہ سمیدان پورانا ہو گیا ہے جیسے ہم نیا فرنیچر کریتے ہیں نئے گھر کے لیے تو یہ جو نیا بھارت ہے اس کے لیے نیا فرنیچر یعنی نیا سمیدان اس سمیدان نیا والے سے ہوگا کیا ہوگا آپ کی شردہ اس بات میں نہیں ہے کہ وہاں شیو نکلے یا فلانہ نکلے آپ کی آستہ اس بات میں ہے کہ ایک اور مسئلہ ملے ہاتھ میں ایک اور مسئلہ ملے تاکہ دس برس کے لیے اور آگ لگائیں پرتبی پہ دھرم پہلے نہیں آیا بھگوان نہیں آیا انسان آیا انسان کو دھرم میں اور بھگوان میں باٹنے کا کام کسی انسان نے کیا اس لیے یہ کہانی شروع کرو گے ہم یہ بھی پوچھ لیں گے کہ اس دیش کے تمام بہت دستوب کہاں گائب ہو گئے یعنی جو بڑے لوگ ہیں اور آپ جانتے ہیں کون بڑے لوگ ہیں کیونکہ ان کا چریت راج بھی نہیں بدلا اگر انہوں نے ہنسا کی تو وہ ہنسا نہیں ہے لیکن کسی غریب نے کسی ونچت نے کسی دلت نے کسی پچڑے نے چار تھپڑ کھانے کے بعد ایک بار ہاتھ پکڑ لیا تو وہ ہنسا ہو گئی تو ہنسا کی پوری پریبھاستہ کو بھی دیکھنا ہوگا ایک چھوٹی سی کہانی سے شروع کرتا ہوں بہت دو چار موٹا موٹی چیزیں بول کر کے ایک راجہ تھا اسے آگ لگانے کا بڑا شوق تھا اسے ہریالی اچھی نہیں لگتی تھی وہ آگ لگاتا تھا اور کمال تھی کہ اس کے پاس بانکی چیز کی کمی ہو جائے ایک جیب میں پیٹرول اور دوسرے جیب میں لائٹر ہمیشہ ہوا کرتا تھا تو لوگ اس سے پریوک کرواتے تھے دیکھو یہاں آج تک کبھی آگ نہیں لگی ہے تو راجہ کہتا تھا مجھے پندرہ دن کا وقت دو میں یہاں آگ لگا کے دکھا دوں گا راجہ کے درباریوں کو بھی لگا کہ راجہ کو آگ لگانا لگوانا بڑا پسند ہے تو درباری لوگ بھی آگ لگانے اور لگوانے لگے ان کے پاس بھی پیٹرول اور لائٹر پہنچنے لگا انگریجی میں ایک شبد ہے پائیرو مینییک ایسا وقتی جس کو آگ لگانے کا شوق ہماری پوری راجنیت اس پائیرو مینییک نام کے جنتوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جنہیں شام کی پسند نہیں ہے امن پسند نہیں ہے جو بھی دیش چاہ کر کے کہیں گے بسودھائی تو کٹمب کم لیکن دیش کی دھرتی پر اپنے کٹمبوں کے بیچ میں آگ لگائیں گے کوئی کہتے تھے جتنا کیچر پھیلاؤگے کمل کھلے گا آپ کا کمل کچر اور پانی میں نہیں کھل رہا ہے یہ آگ میں کھل رہا ہے آپ آگ لگاتے ہو اور گھوٹ کی فسل کٹتے ہو منیپور کی آگ کو دیکھ کے آیا ہوں گجرات کی آگ دیکھی ہے ابھی نوہ میوات میں وہ آگ دیکھ رہا ہے ستبال ملک صاحب آئے نہیں انہوں نے ایک بات کہی حال کے دنوں میں کہ 2024 election is going to be the most violent election in the memory of India آپ سب تیار رہی ہیں یہ violence free India ہم سب چاہتے ہیں لیکن تیار رہی ہے بہت انساء ہونے والی ہیں کہیں جاتی کے نام پہ ہوگی کہیں گلت مارا جائے گا اور مسلمان تمہارا جا ہی رہا ہے آپ کی کوشش صرف چناؤ جیتنا نہیں ہونا چاہیے اب کیا کریں گے ایک پارٹی ہے اس پر تھوڑا بھروسہ ہوتا ہے وہ بھی ویسے دکھنے لگتی ہے جب تک ہماری راجنیت میں ان باباؤں کا پریزنس ہوگا صبح شام یہ بحث ہوا کرے گی تب تک آپ violence free سماج بنانے کی کلپنا نہ کریں اس کو viewership کون دیتا ہے ہمارے آپ جیسے ہی لوگ ہم نہیں آپ نہیں لیکن ہمارے جیسے لوگ ہمارے بھائی ہمارے کٹوں ہمارے دوست اس کو value دیتے ہیں نتیجے میں کیا حاصل ہو رہا ہے دیکھئے ہنسہ جو ہوتی ہے اس کے پہلے ایک بھاشا ہی ہنسہ ہوتی ہے زبان دیکھ لیجئے لوگوں کی کس طرح کی زبان سے بات ہوتی ہے میں نہیں کہتا کہ پہلے دنگے نہیں ہوتے تھے پہلے بھی ہوتے تھے جب ہم چھاتر جیون میں تھے تب بھی دنگے ہوتے تھے میں رانچی میں پڑھتا تھا رامنوی کے دوران دنگے کی آشنکہ ہوتی تھی رانچی اور جمشید پور میں لیکن تب دنگا کرنے والے سہمتے تھے آج دنگا کرنے والے کو پتا ہے کہ منتری پد اس کے لئے اپلپد ہے وہ دنگا کرے گا اس کی پولٹیکل پریمیم بڑھے گی دنگا اور ہنسہ ہمارے سماج میں نارملائز ہو گئی ہے یہ چنتہ کا وشہ ہے جس دن اس ویکتی چیتن سنگھ نے گولیاں ماری ٹرین کے اندر میں نے دس منٹ کے اندر کہا تھا کہ لوگ اس کو بھی چھپت بتائیں گے ایسا ہوا بھی لوگوں نے کہا مانسک روگی ہے دپریشن میں چل رہا تھا آپ نے کروڑوں کی تعداد میں ایسے مانسک روگی اس دیش میں پیدا کر دیا ہے ہماری کوشش ہے کہ ان کو کوشش ہو کہ ان کو مانسک روگ سے نکالا جائے اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم لڑائی الگ الگ لڑیں گے کدلت کی لڑائی الگ مسلمانوں کی لڑائی الگ کسانوں کی لڑائی الگ مزدوروں کی لڑائی الگ سٹوڈنٹس کی لڑائی الگ سٹوڈنٹس کی لڑائی الگ یہ تو ٹاپو میں تنہا تنہا لڑیے گا تو آگ لگانے والے راجہ کو اور آسانی ہو جاتی ہے اسے پتہ ہے ایک کو سمحل لو بھی بانکی سمحل جائیں گے دیکھتے دیکھتے ایک دیش کی اتنی بڑی آبادی کو انویزیبلائز کر دیا گیا ادرش کر دیا گیا پولیٹیکل پارٹیز بھی چپ رہنا شروع کر دی کریں یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس پر زیادہ مت بولو وہ ووٹر ناراج ہو جائیں گے پولیٹیکل پارٹیز کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایڈوکیٹ کریے اپنے لوگوں کو بتائیے اصل میں دکت ہوئی ہے بیتے دنوں میں یہ جو برینڈ میکرز اور آگئے ہیں پولیٹکس میں تو انہوں نے کارکرتوں کو ختم کر دیا اب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو نارملی کارکرتا نہیں چاہیے وہ کہیں بھی دیس سے پڑھا ہوا کوئی ایک بندہ آئے گا اس کے ساتھ پندرہ بیس لوگوں کی ٹیم ہوگی اور وہ پی آر کا کام دیکھے گا تو کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو جو کارکرتاؤں کی گرب سے نکلی ہے اس پارٹی میں بھی کارکرتاؤں کو اس روپ میں نہیں دیکھا جاتا جیسے اب تھا میں صرف اتنا کہوں گا کہ ساتھیوں پریس کے دوست مجھے پتا ہے کہ انگریجی میں ایک کہاوت تھی یعنی کھون بیٹا ہے تو پڑھا جادہ جاتا ہے میں پرنٹ کے دور کی بات کروں لیکن یہ کھون آپ کے دروازے تک پہنچ گیا ہے یہ میرے دروازے تک پہنچ گیا ہے کہانی مسلمان سے شروع ہوئی تھی اب اس دیش میں کوئی محفوظ نہیں ہے منیپور میں وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے سوچ کے دیکھے گا ایک بارے ایک منٹ کے لیے رات میں سوتے وقت یہ میری بیٹی ہو آپ کی بیٹی ہو میری بہن ہو آپ کی بہن ہو ہنسہ کے لیے جب تک آپ پرایاد رشتکون اپنائیں گے ہم پرایاد رشتکون اپنائیں گے کہ یہ منیپور میں ہو رہا ہے یہ میوات میں ہو رہا ہے یہ پھلانا ہزار سال تک ہم پر رول کیے اس لیے اگر ہم بدلہ لے رہے ہیں تو یہ صحیح ہے ابھی پیچھے دنوں بڑے بڑے لوگوں کو نہ جانے کیا ہوتا جا رہا ہے بھائی نے کہا ہی بہن نے بولا سمبیدھان اب کوئی کوئی آپ سوچتے ہوں گے کہ پی ایم نے اپنے کو ڈیسوسیٹ کر لیا کہ میرا آدھیکاری کن کا بیان نہیں ہے معاف کیجئے گا یہ بڑے استاد لوگ ہیں یہ اتنے استاد ہیں کہ ٹھارے ہوئے پانی میں کنکڑ مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں لاہر کتنی ہوئی آج بیویک دیبروائی نے کہا ہے پہلے آنند جی نے کہا تھا یقین مانیے چھ مہینے کے اندر تین چار اور لوگ بولیں گے کہ اب یہ سمبیدھان پورانا ہو گیا ہے جیسے ہم نیا فرنیچر کریتے ہیں نیا گھر کے لیے تو یہ جو نیا بھارت ہے اس کے لیے نیا فرنیچر یعنی نیا سمبیدھان اس سمبیدھان نیا والے سے ہوگا کیا اس میں پرستاونا کی جگہ سنگول ہوگا اور جیسے یہ پرستاونا کی جگہ سنگول ہوا ہماری ساری لڑائیوں کی سمبھاونا آئے اب میں آخری ٹپنی کر کے ایک میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے بڑے نیتہ ہیں بہت ہمیشہ منتری ہی رہے گلام نوی آجاز صاحب اب انہوں نے کہا کہ سارے مسلمان ہیں کشمیر میں یا فلانا جگہ وہ سب ہی رہو تھے یہ اتحاس میں جا کر کے گڑھا کھوڈنے کی کا جو کام شروع ہوا ہے ایک طرف تو آپ چندرمہ جا رہے ہو منگل یان جا رہے ہو اور جیسے آپ نے کہا کہ سیور کے ڈیتھ کی چنٹہ نہیں ہے لیکن ہاں مسجد مسجد گھوم کر کے گڑھا کھوڈ رہے ہو کہ کہیں کچھ ملے تاکہ دیش کی راجنیت آپ کی شردہ اس بات میں نہیں ہے کہ وہاں شیو نکلے یا فلانا نکلے آپ کی آستہ اس بات میں ہے کہ ایک اور مسئلہ ملے ہاتھ میں ایک اور مسئلہ ملے تاکہ دس برس کے لیے اور آگ لگائیں پیٹرول اور لائچر ہے ہی تو میں نے صرف اتنا اگرہ کیا اور ہم اس دھارہ کے لوگ ہیں پردھیبی پہ دھرم پہلے نہیں آیا بھگوان نہیں آیا انسان آیا انسان کو دھرم میں اور بھگوان میں باٹنے کا کام کسی انسان نے کیا اس لیے یہ کہانی شروع کرو گے ہم یہ بھی پوچھ لیں گے کہ اس دیش کے تمام بہت دستوب کہاں گائب ہو گیا کون کھا گیا ان کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا تو اتحاس میں اُلٹے پاؤں کی یاکرہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے ہنسا کے اور اس ہنسا کا سمدھان ماف کیجئے گاناویل صاحب چوبیس کے چناؤں کے نتیجوں میں نہیں ہے چناؤں انگانیت ہوتا ہے انگانیت سے آپ جیت جاتے ہیں لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے منوبی جیان پہ جہاں ہم نہیں کر پا رہے ہیں جتنے بھی کمیونل آؤٹفٹس ہیں ان کے پاس کتنے طرح کے سمبل ہیں ہم تمام سیکلر لوگ بہدن سماج کی راجنیت کرنے والے لوگ ہمارے پاس سمبل نہیں ہیں ہم اپنی راجنیت کرنا جانتے ہی نہیں اور نہ سیکھنا چاہتے ہیں پی آر ایجنٹس کے ہاتھ میں اپنے راجنیتی قسمت ہم نے دے دی ہے جب تک ان کے ہاتھ سے وہ قسمت کی چاہ بھی نہیں لیں گے انسا موک سماج نہیں ہوگا جائے ہن جائے بین جائے بار موسیقی موسیقی